بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس کیسے آپ لوگ خیریت تھے ہیں آپ کو پتہ ہے چپٹر ٹو کا ہم نے آغاز کیا ہوا ہے اور سلوپ آف دہ لائن کا ذکر ہو رہا ہے لیکن لیکچر کا آغاز کرنے سے پہلے اسی طرح سے دروشری پڑھ لیتے ہیں تاکہ لیکچر کا آغاز کیا جا سکے ہم نے لاس لیکچر میں سلوپ آف دہ لائن کو ڈیفائن کیا تھا اور اگر ہم اس کو ریکیپ درہ جلدی سے دیکھ لیں تو ہم نے سلوپ کو کہا تھا کہ یہ کیا ہے رائز اوور رن یا اسی کو چینج ان وائی اوور چینج ان ایکس یا اسی کو وائی تو مائنس وائی ون اوور ایکس تو مائنس ایکس ون اس سے ہم نے سلوپ آف دہ لائن کو ڈیفائن کیا تھا پھر جب ہم سلوپ آف دہ لائن کو لے کر آگے چلے تو ہم نے اس پکچر سے بھی سمجھا تھا کہ سلوپ کا مطلب کیا ہے سٹیپنیس ڈھلوان تو ایک سلوپ ہمیں یہاں نظر آ رہی ہے ایک سلوپ ہمیں یہاں نظر آ رہی ہے یعنی زیرو سلوپ نظر آ رہی ہے ایک سلوپ ہمیں یہاں نظر آ رہی ہے اور پھر ہم نے اس کو میر کرنے کے لیے اگر آپ غور کریں میں نے یہاں نیگیٹیو لکھا ہو ہے یہاں پوزیٹیو لکھا ہو ہے تو نیگیٹیو اور پوزیٹیو کا کیسے پتا چلتا ہے تو میتھمیٹیکلی جب y2 minus y1 x2 minus x1 کرتے ہیں تو میتھمیٹیکلی سائن جو ہے وہ اسی طرح آ جاتا ہے نیگیٹیو میں نیگیٹیو آ جاتا ہے پوزیٹیو میں پوزیٹیو آ جاتا ہے لیکن ہم نے اس کو دو طرح سے اور بھی سمجھاتا کہ اگر x increase ہو رہا ہے y بھی increase ہو رہا ہے یا اگر x decrease ہو رہا ہے value of x decrease ہو رہی ہے y بھی decrease ہو رہا ہے تو یہ پوزیٹیو سلوپ ہے اور اگر x increase ہو رہا ہے y decrease ہو رہا ہے یا y increase ہو رہا ہے اور x decrease ہو رہا ہے تو یہ نیگیٹیو سلوپ ہے پھر ہم نے ایک اور بھی میتھڈ سے اس کو دیکھا تھا کہ اگر ہم اپنی لیفٹ سائیڈ سے دیکھیں لائن کو لیفٹ سائیڈ سے لائن پر فلو کریں اگر ہم ٹاپ ڈاؤن آ رہے ہوں تو یہ نیگٹیف سلوپ ہے اور اگر اب جا رہے ہوں تو یہ پوزیٹیف سلوپ ہے پھر اس بات کو ہم نے اس طرح سے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ انداز سے سمجھنے کی کوشش کی تھی یہ وہی ساری باتیں اسی کا ریکیپ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ساری باتیں چلتے چلتے پھر ہم نے یہاں سے سمجھا تھا یہ ڈیفرنڈ لائنز تھیں بلیک، بلو، ریڈ، ییلو ہم نے سلوپ کا اندازہ لگانے کے لیے بات کی تھی کہ ہائیس سلوپ کہاں ہے سب سے زیادہ ڈھلوان، چڑھائی سب سے زیادہ کہاں ہے کون سی لائن ہے جو سب سے زیادہ سٹیپنس جس کے اندر پائی جاتی ہے تو وہ بلیک ہے اس سے کم بلو ہے اس سے کم ریڈ ہے اس سے کم ییلو ہے اور سب سے کم اگر ہم نے یہ گرین والی لائن کو بھی دیکھیں تو اس کی سلوپ زیرو ہے تو یہی سب کچھ یہاں لکھا ہوا ہمیں نظر بھی آ رہا تھا پھر اسی طرح سے ہم نے نیگٹیف سلوپ کو ڈیفائن کیا پھر انہی لائنز کو اسی طرح سے ہم نے نیگٹیف سلوپ بھی دیکھیں اور پھر ہم نے سلوپ کو تھوڑا بنانا اور ڈیفائن کرنا اور یہ سارا کام کیا تھا آگے جلتے ہیں تو دو اہم پروپرٹیز کو ہم یہاں سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں تھوڑا سا ہم نے لاسٹ ٹائم اس کو کیا تھا کہ اگر دو پیرلل لائنز ہیں پیرلل لائنز بھی جن کی سلوپ سیم ہے ڈیفائن اس کو ہم کہتے ہیں the لائنز آر پیرلل if and only if they have سیم سلوپ سلوپ ہم کیلکولیٹ کریں لائن ون کی سلوپ ہم کیلکولیٹ کریں لائن ٹو کی تو یہ سیم آئے گی نمبر میں بھی اور سائن میں بھی یا دونوں پوزیٹیو ہوں گی یا دونوں نیگیٹیو ہوں گی اور نمبر بھی برابر ہوگا اگر two سلوپ ہے تو دونوں کی two ہوگی one سلوپ ہے تو دونوں کی one ہوگی نمبر بھی سیم ہوگا اور پھر second if the lines are perpendicular perpendicular means right angle ایک دوسرے پر تو پھر کیا ہم نے کہا تھا کہ پھر ان کا جو سلوپ ہے وہ کیا ہوگی نیگیٹیو ریسی پروکل آفی چدر یعنی اگر یہ م1 ہے لائن 1 کی سلوپ ہوگی اور یہ برابر ہوگی یعنی ریورسل بھی ہوگا اور مائنس بھی ہوگا اس کو اگر ملٹیپلائے کریں تو میں اسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر دو لائنز پیرلل ہیں تو ان کی سلوپ مثل لائن 1 کی سلوپ فرس کیا کیا ہے مائنس 2 بائی 3 تو لائن 2 اگر اس کے پیرلل ہے تو اس کی سلوپ کے اگر پہلے سائنگ چینج ہوگا اور پھر یہ چینج ہوگا 3 بائی 2 2 بائی 3 3 بائی 2 نیگٹیو ریسی پروکل سائن بھی چینج ہوگیا اب یہی سے ہم سمجھ سکتے ہیں اگر ہم ان دونوں کو آپس میں ملٹیپلائے کر دیں یعنی مائنس 2 بائی 3 ملٹیپلائیڈ بائی 3 بائی 2 تو یہ کینسیل آؤٹ ہو جائیں گے اور کیا انسر آ جائے گا مائنس 1 تو یہی پروپرٹی لکھئے سلوپ آف لائن 1 ملٹیپلائیڈ بائی سلوپ آف لائن 2 is equal to مائنس 1 تو اس پروپرٹی کو بھی ہم یوز کر رہے ہوں گے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جگہوں کے اندر یہ دو ہمیں پیرلل لائنز نظر آ رہی ہیں یہ دو ہمیں پرپینڈکولر لائن نظر آ رہی ہیں اسی کو اگر فردر آگے لے کر چلیں تو ہم اس بات کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں اور دیکھنا چاہیں تو ہم ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ دو لائنز میں نے آپ کے سامنے ڈراؤ کی کیونکہ جب گراف کے اوپر کوئی بھی لائن آ جائے تو گراف سے آپ پوائنٹ کو ریڈ کر سکتے ہیں کوئی اینی پوائنٹ جو گراف کے اوپر آ رہا ہے ہم اس کو ریڈ کر سکتے ہیں مثلا یہ میری لائن ون ہے let's assume this is my لائن ون تو اس کے کوئی سے ٹو پوائنٹ لے لیتا ہوں مثلا میں یہ پوائنٹ ریڈ کرتا ہوں اس کی ایکس کی ویلیو کتنی ہے ون ٹو تھری اور وائی کی ویلیو کتنی ہے ون ٹو تھری فور فائی تھری اینڈ فائی ٹھیک ہے ایک پوائنٹ میں یہ لے لیتا ہوں اس کی ویلیو کیا ہے ون ون تو سلوپ اس لائن کی سلوپ کیسے نکل سکتی ہے اس کو وائی ون کہہ دوں یا اس کو کہہ دوں اس سے کہہ دیتے ہیں فائیو مائنس ون ٹھیک ہے نا وائی ٹو مائنس وائی ون ایکس ٹو مائنس ایکس ون ہی کا فارمولا لگائے گا یہ میرا پوائنٹ ون ہے یہ میرا پوائنٹ ٹو ہے تو میری اس لائن کی سلوپ آگئی ٹو سلوپ ہی کو ریڈ کرنے کا دوسرا طریقہ کیا تھا چینج ان وائی اوور چینج ان ایکس تو اگر میں دیکھو یا رائیز اوور رن اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک جاتے ہوئے میں رائیز کتنا کیا ہوں وان ٹو ٹری فور یہ وہی اور رن کتنا کیا ہے میں نے وان ٹو یہ وہی والا ٹو آگیا بیسکلی جب آپ وائی ٹو مائنس وائی ون کر رہے ہوتے ہیں تو رائیز اوور رن ہی تو کیلکولیٹ ہو رہا ہوتا ہے وہی کیلکولیٹ ہوئے سیمیلرلی اب آپ اس لائن کو دیکھیں یہ دیکھیں یہ دونوں لائن داپس میں پرلل نظر آرہی یہاں کوئی سے دو پوائنٹ لے یہ میں نے لے کر دکھا یہ رائیز ٹو بائی ون تو اس کی بھی سلوپ کتنی آگئی اوہ آگئی if the lines are پرلل to each other if the lines are پرلل to each other their سلوپ اس سے یہی پروپرٹی ہم پڑ رہے تھے حصل میں سیمیلرلی اگر ہم پرپینڈکولر لائنز لے لیں یہ بھی دو اسی practice purposes کے لیے یہ بھی دو لائنز ہیں کوئی سے پوائنٹ لیے جا سکتے ہیں دیکھا جا سکتے ہیں اب پرپینڈکولر کی اگرام پر لگتے ہیں یہ میرے پاس ایک ریڈ لائن نظر آرہی ہے ایک آپ کو بلو لائن نظر آرہی ہے they are perpendicular to each other now you can calculate the slope of red line any two point you can calculate slope of blue line any two point ان slopes کو multiply کریں آپس میں if it is minus one تو پروو ہو گیا کہ لائنز آپس میں کیا ہیں پرپینڈکولر to each other خیر ہوگی بات اچھا جی آگے چلتے ہیں یہ بھی اسی کی practice last time ہم اس کو بھی continue کر دیں پھر تر چلتے ہیں جی جی تو slope of horizontal line horizontal line ہم کس کو کہتے ہیں بیٹا horizontal line ہم ایسی لائن کو کہتے ہیں which is parallel to x-axis ٹھیک ہے ایک ایسی line which is parallel to x-axis is called horizontal line اب دیکھئے یہ red line میری horizontal line ہے because یہ x-axis کے parallel ہے now i want to calculate the slope of this red line now how to calculate the slope of this red line کوئی سے 2 point لے لی جیا any 2 point like میں 1 point یہ لے لیتا ہوں اور ایک point لے لیتے ہیں آپ کو بتائیں ہم slope کیسے نکالتے ہیں 2 points کی مدد سے نکالتے ٹھیک ہے نا اس point کو read کرتے ہیں کیا value ہے یہاں پر x کی minus 4 اور y کی 3 اس کو میں point 1 بول دیتا ہوں یہاں x کی value کیا ہے 2 اور y کی value کیا ہے positive 3 اس کو point 2 بول دیتے ہیں now آپ کو بتائیں slope کیسے calculate کرتے ہیں m is equal to y 2 minus y 1 over x 2 minus x 1 now y 2 3 minus 3 over 2 plus 4 minus sign کی وجہ سے minus minus کیا ہو گیا plus ہو گیا اب جو بھی ہوا یہ آگیا 0 over 6 0 over something is always 0 so slope is 0 because rise is 0 ہم جب یہاں سے move کرتے ہوئے آرہے ہیں تو ہم rise نہیں کر رہے صرف run کر رہے ہیں whereas slope is the combination of rise over run جب میں اس point a سے point b پر آرہا ہوں تو میں run تو کر رہا ہوں rise نہیں کر رہا ہوں اگر آپ flats اس کے اوپر jogging track کے اوپر jogging کر رہے ہیں کسی garden میں جا کے jogging کر رہے ہیں اور آپ کا track بلکل flat ہے تو آپ run تو کر رہے ہیں لیکن rise نہیں کر رہے ہیں لیکن اگر یہی jogging آپ مری میں کسی ایسی جگہ پر جا کر رہے ہیں جہاں track کے اوپر slope بھی ہے تو پھر آپ run بھی کر رہے ہیں rise بھی کر رہے ہیں rise and run کا جو combination ہے وہ slope کہلاتا ہے so slope ہمارے پاس کیا آگئی zero اب now and onward ضروری نہیں ہم اسے ہر مرتبہ calculate کریں گے ہم اسے as a theorem بھی یاد رکھ رکھ رہیں گے as a formula بھی اس کو یاد رکھ لیں گے کیا جی slope of the horizontal line is zero that's it ہم ہر مرتبہ اسے mathematically prove نہیں کریں گے ٹھیک ہے نا آج کے بعد ہمیں MCQs میں examiner پوچھ بھی رہا ہوگا slope of the horizontal line is ہم بتا رہے ہوں گے slope of the horizontal line is zero similarly یہ اسی طرح سے دو point لے کر میں آپ کو explain کر دیا slope of vertical line what is a vertical line a line which is parallel to y axis let's draw a vertical line we have a vertical line this red one اس کو پر کوئی سے دو point لے لیتے ہیں یہ میں دو point لیتے ہیں ان کو read کر لیتے ہیں اس point کی point b کی کی value آگے 3 5 again اس کو point 1 بول دیتا ہوں اس کو point 2 بول دیتا ہوں what is slope slope is equal to y2 minus y1 over x2 minus x1 y2 y2 5 minus 2 over 3 minus 3 3 3 over 0 anything which is divided by 0 is undefined infinity so the slope of vertical line is undefined اس کی slope ہمیں نہیں بتا undefined cannot be calculated infinity because آپ کو پتا 0 سے کوئی ہم ڈجٹ کو divide کر تو mathematically ہم پڑھ چکے ہو ہیں کہ یہ کیا آتا ہے undefined ہو جاتی ہے infinity ہو جاتی ہے تو آئندہ کے لیے اب ہم اس کو بھی prove نہیں کریں گے اس کو بھی یاد بھی رکھ سکتے ہیں بولنے بولنے کا صرف ایک سٹائل ہے پھر y2 minus y1 over x2 minus x1 لیکن جب examiner ہمارے سے slope کی بات کرتا ہے تو وہ کسی line کی slope ہمیں points دے کر بھی پوچھ سکتا ہے اور sometime ہمیں line کی equation آگے ہم چلیں گے تو equation ہم نے خود بنانا بھی سیکھنا ہے یا کیا کرتا examiner ہمیں اس line کی equation دے دیتا ہے جیسے examiner ہمیں equation دے دے وہاں سے slope نکال کے لیے ہمارے پاس دو method available ہیں ٹھیک ہے equation of the straight line آگے detail میں بھی پڑھیں گے y is equal to m x plus b یہ b equation کا ایک form ہے اور چلے میں اس کو اور تھوڑا آسان کر کے آپ سے بات کرتا ہوں میں ایک equation of the straight line لکھتا ہوں دیکھئے میں لکھا جی 2x minus 3y is equal to 120 ہمیں پتہ کیسے چلتا ہے کہ یہ equation of the straight line ہے ہم جب چپٹر 9 میں جائیں گے تو اس بات کے اوپر ہمارا سلبس اور فردر اس کو explain کرے گا ہم زیادہ detail میں اس کو لے کر چلیں گے لیکن for the time being جب تک دو variable آرہی ہیں x and y اور ان کی power 1 آ رہی ہے تو یہ equation ہے یہ straight line equation this is equation of the straight line اس equation کے اندر جو یہ coefficient لکھا ہوا x کے ساتھ اس کو عام طور پر ہم a بول کچھ بھی بول سکتے a بول دیتے ہیں یہ y کے ساتھ لکھا ہوا ہے along with its sign یہ positive بھی ہو سکتا تھا اور یہ negative بھی ہو سکتا تھا اس کو بھی اب یہ کوئی ایک line ہے مجھے نہیں بتا میں ایسے آپ ریال نہیں ڈرو کر رہا یہ کوئی ایک line ہے and i want to calculate the slope of this line ایک طریقہ تو یہ تھا میں اس line کو graph پر لے جاتا اور اس طرح کوئی دو point یہاں سے study کرتا تو اس slope نکال کر آپ کو بتا دیتا پچھلے سارے ابھی اس lecture میں بھی پچھلے lecture میں بھی ہم نے یہی سمجھ ہے ابھی ہم یہی کام کر رہے تھے تھوڑی دن پہر لیکن examiner نے مجھے point نہیں دیے although میں یہاں سے point بنا بھی سکتا ہوں شاید آج ہی کے lecture لیے ہمارے پاس دو option available ہے option number one option number one جو equation میرے پاس آرہی ہے 2x minus 3y is equal to 120 اس equation کو میں ایسے arrange کروں کہ اس کا y ادھر رہ جائے باقی سب کچھ دوسری طرف لے جاؤ means یہ کیا بچ گیا minus 3y is equal to 120 minus 2x اور پھر اس کو بھی میں ادھر ہی لے جاؤ ڈیوائیڈ کر دوں یہ صرف y مجھے رکھ ہے y is equal to 120 divided by minus 3 minus 2x divided by minus 3 so it is y is equal to minus 40 plus 2 by 3 x ٹھیک ہے کیا آگیا جی 2 by 3 x یہ just اس کو میں نے solve کر لیا یہ minus minus سے کیا ہو گیا plus ہو گیا now ہوں اب جب میں نے equation کو اس format میں کسی straight line کی equation کو اس format میں arrange کر دیا کس format میں کہ y ادھر رہ جائے باقی سب کچھ ادھر چلا جائے step one step two x کے ساتھ جو کچھ لکھا ہوا ہے coefficient کے طور پر وہ اس کی slope ہے so slope is equal to 2 by 3 ٹھیک ہے اگر ہمیں equation given ہو اور slope نکال نہیں ہو تو ایک طریقہ کیا ہے equation کو rearrange کر لیں intercept form اس کو بولتے آگے چلیں گے تو lecture میں یہ بات آرہی ہوگی equation کو intercept form میں convert کر لیں اور وہاں سے اس کو rearrange کریں تو آپ کے پاس slope آجائے گی ایک طریقہ تو یہ ہے تھوڑا آپ کو سمجھانے کے سو slope is equal to minus 2 over minus 3 minus cancel ہو گیا 2 by 3 یہ ڈریکٹی ہو گیا کام اس کا مطلب یہ ہوا ہمیں equation کی slope نکالنے کے لیے دو میں سے کسی ایک strategy کے اوپر کام کرنا پڑ رہا ہوگا وہ کیا ہے strategy number one اگر points given ہیں تو ہم slope کیسے نکال سکیں rise over run y2 minus y1 over x2 minus x1 والی strategy اور اگر point given نہیں ہے بلکہ equation of the line given ہے equation given ہے یہ equation آئی کہاں سے ہے ابھی اسی lecture میں ہمیں اس equation کو بنانا بھی سیکھ رہے ہوں گے لیکن اس وقت ہمیں equation بنی بنائی مل گئی کیا ہے equation of the line given ہے تو پھر ہم اس طرح سے یہ دو method ہے یا equation کو rearrange کر لیں intercept form میں لے آئیں یا minus a over b کریں تو ہمارے پاس slope آ جائے گی i hope کہ آپ اس بات کو understand کر گئے ہیں now slope of the line آپ اپنے ساتھ graph پیپر رکھئے تاکہ آپ اب ان بات کو تھوڑا سا ایک مرتبہ ہم اس in depth سمجھ لیں گے پھر اس کے questions کو solve کرنے میں آپ کو ہرگز problem نہیں آئے گی یہ بڑا آسان topic ہے بڑا سیدھا straight topic ہے اب بڑے آرام سے اس کو cover کر لیں گے لیکن کب جب اس کا concept آپ کو clear ہو جائے اس کے لئے میں نے کوشش کی ہے کہ میں آپ کو concept کی clarity بتا دوں اب آتے ہیں جی وہی بات جو بھی ہم پڑھ رہے تھے کہ اگر ہمیں equation slope کا کام ختم ہو گیا slope کی discussion ختم ہو گئی slope دو طرح سے نکل سکتی یا point کی طریقہ ہے اگر میں تھوڑا سا summarize دوبارہ آپ کو ایسے سمجھاؤ جو slope ہے slope of the line ہم دو طرح سے نکال سکتے ہیں یا examiner آپ points دے دے گا یا equation دے دے گا ٹھیک ہے نا point دے دے گا تو rise over run معلوم ہی آپ کو یا change in y over change in x یا y 2 minus y 1 over x 2 minus x 1 ان میں سے کوئی بھی ایک ہی بات ہے اور اگر equation دے گا تو یہ equation کو range کر لیں کہ y is equal to a plus m x یہا سے slope نکل آگی گی یا slope is equal to minus a over b کر لیں گے تو slope آج گی ہم slope سے اصل میں ایک step آگے جانا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے نا یہ summarize ہو گیا جو کچھ آپ نے میرے ساتھ ابھی تک پڑھا سلوپ سے اب ایک step آگے جاتے پوائنٹ دے یعنی اس کی x کی value اور y کی value اور slope of the line دے 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 کیا کریں کیا کریں مجھے examiner ایک پوائنٹ بتا دے اس line کا جس کی مجھے equation ڈراؤ کرنے ایک پوائنٹ کیونکہ line کے اوپر there are thousands of points ایک پوائنٹ دے اور اور اس line کی مجھے slope دے دے تو میرے پاس formula کیا ہے y minus y is equal to m into x minus x 1 یہ جو green color سے لکھا ہے یہ x 1 and y 1 ہے یہ point ہے جو اس نے مجھے دیا تھا اور یہ blue color سے لکھا ہے یہ slope ہے جو اس نے دی ہوئی تھی میں just اس کو put in کروں گا تو میرے پاس ایک equation بن جائے گی ابھی آپ نے دیکھا equation میں مجھے کیا چاہیے x and y یہ x بچ جائے گا اور یہ y بچ جائے گا تو اس کی اسی طرح کی کوئی شکل نکل ایک equation کی طرح سے so y minus y 1 is equal to m into x minus x 1 یہ formula کب apply ہوگا جب 1 point or slope given ہوگی examiner ہمیں کیا provide کرے گا 1 point or slope اسی کو لکھنے کے لئے سمجھنے کے لئے یہ بات پھر میں نے یہ سی لکھی یہ point ہے یہ known ہے یہ slope ہے یہ known ہے اور یہ کیا ہے یہ y اور یہ x کیا ہے یہ وہ جب ہم equation بنا رہے ہوتے ہیں تو اس بات کو بھی سمجھیں کہ equation بنانے کا مطلب کیا ہے جب ہم equation بنا رہے ہیں تو equation بنانے کا مطلب ہے کہ ہم کوئی بھی point نکال سکیں unknown point نکال سکیں یعنی اگر x 10 ہے تو بتائیے y کتنا ہے equation کا مطلب ہے formula بنانا اگر x 10 ہے تو بتائیے y کتنا ہے x 20 ہے تو بتائیے y کتنا ہے x 5 ہے تو بتائیے y کتنا ایک formula بن گیا now any value of x and y can be calculated ٹھیک ہے نا تو یہ any point ہے یہ بھی ایک point کو show رہا ہے any other point تو یہ لکھنے کا ایک طریقہ ہے لیکن اگر میں اسی کو تھوڑا سا explain کر دوں اور پھر میں اس کی detail میں چلتا ہوں یہ جو m ہے آپ کو بتائے na m کس کو کہتے ہیں اب ہی تو سکھ ہے جی آپ نے بھی سکھ m کس کو کہتے y 2 minus y 1 over x 2 minus x 1 slope تو اگر میں یہاں اس کی value پٹ کر دوں تو یہی سے بنیاد پڑ جائے گی examiner کا دوسرا سوال بنانے کی یہ والا formula ہم کب لگائیں جب examiner ہمیں 1 point اور slope دے دے گا اور اگر examiner نے ہمیں 1 point نہ دیا بلکہ 2 point دے دیے اور اس نے کہا equation بنائیں تو پھر ہم اس کو تو use نہیں کر سکیں گے پھر ہم اس کی جگہ اس کو use کر لیں یہ کیا کیا میں نے یہ same ہے y minus y x minus x 1 اس کا مطلب ہے 2 point ہے 1 x 1 x 1 کہاں میرا use ہو رہا ہے یہاں بھی x 1 آ رہا ہے y 1 کہاں use ہو رہا ہے y y y 2 y 2 کیا مطلب ہوا صرف میں نے اس کی value put کر دی ہے یہ جو m لکھا ہوتا m کس کو کہتے y 2 minus جب examiner مجھے 2 points کی value دے گا یہ formula کب لگے گا جب examiner مجھے 1 point اور slope دے مثلا دیکھئے میں آپ سے کہتا ہوں ایسی میں آپ سے کہتا ہوں کہ draw the equation of the line جس کا point 1 کیا ہے 5 25 ہے اور slope 3 ہے that's it بس یہ سوال ہے اور آپ سے کہا جا رہا ہے کہ equation بنا کر بتائیے آپ کے پاس کوئی choice نہیں ہے کہ آپ یہ formula لگا دیں آپ کے پاس 1 point اور slope given ہے آپ اس data کو formula 1 میں put کریں ٹھیک ہوگی بات لیکن اگر میں آپ سے دوسرا سوال پوچھتا ہوں میں کہتا point use کر بھی یہاں جا سکتے ہیں اب ہم کریں گے اس کی ساری practice کر رہا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے examiner میں یہ دو formula کیسے use کرنے ہیں اگر ایک point اور slope ہے تو formula number 1 لگے گا دو point ہے تو formula number 2 لگے گا فیلحال آپ اپنے ذہن میں بس اسی بات کو رکھتے ہیں اچھا جی اب ہم ذرا تھوڑا سا explain plane کرتے ہیں ساری بات کو slope یہ ایک line ہے examiner نے ہمیں کیا کیا اس کی slope نکال لے لیے دی اب اگر examiner مجھے یہاں کوئی دو point دے دے یا ایک point دے دے تو میں کیسے چل رہا ہوں گا فرض کرتے ہیں میں کہتا ہوں یہ examiner نے مجھے دو point دی ایک یہ point number one یہ point number two ٹھیک ہے اس کا نام کیا رکھ دیتے ہیں point one اس کا نام کیا رکھ دیتے ہیں point two اور examiner کہتا ہے مجھے اس red line کی equation بتائیں کیسے equation calculate ہو سکتی ہوسکتی ہے بالکل ہو سکتی یا میں پہلے ان دو point کی مطلب سے slope نکال لوں اور equation بنا دوں لیکن میں پہلے دو point ہی لگاتا دو point کی تفا میرے پاس فرمولا کیا تھا سکتی minus y 1 is equal to y 2 minus y 1 over x 2 minus x 1 into x minus x 1 so this کیونکہ میں اس کو point 1 یہ کوئی ضروری نہیں ہے آپ اس کو point 1 رکھ لیں اس کو point 2 رکھ لیں اسے کوئی فرق نہیں پڑھتا بالکل کوئی فرق نہیں پڑھتا ہم نے اس کو point 1 رکھ لیا ہے اس کو point 2 رکھ لیا ہے ok y minus y 1 minus 2 minus minus کیا ہو گیا plus ہو گیا is equal to y 2 6 minus minus plus over x 2 3 minus 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 plus ڈی k 3 plus 6 into x minus x 1 x 1 minus 6 minus minus plus y plus 2 is equal to 8 divided by 9 into x plus 6 y plus 2 is equal to 8 by 9 x plus multiply 9 x plus 48 by 9 minus 2 in koo solve k y e equation of the straight line abhi meere saath aap na e baat in point ki value ye hai might be abis ko point 1 ke r minus 3 and 1 ye meera point 2 2 and 4 examiner کہتا in dho point ko join karne se joh line bun rhea is ki equation of the line koon si joining these two points to sval kiise a raha hooga sval a raha hooga kye point number one kya hai minus 3 one point number two kya hai two four to bata yye equation of the straight line kya kis ki equation us line ki equation joh in dhon point ko kya kar rhea join kre ye red line is ki equation bit hai kitnye point given hai do point given one kis ko rakh two kis ko rakh hai aap ki mrzih hai aap is ko point number one bol deyte hai is ko point number two bol deyte hai to kya formula aap ke paas equation banane ke liye yes y minus y is equal to y 2 minus y 1 over x 2 minus x 1 into x minus x y y minus y 1 y minus 1 is equal to y 2 4 minus 1 over x 2 2 plus 3 minus minus plus achcha jai next x minus minus plus 3 y minus 1 is equal to 3 by 5 into x plus 3 so agar am is further rearrange kerna chahehen y is equal to 3 by 5 x ye is ke saath multiply 1 plus 9 by 5 plus 1 ye udher ja ke plus min y ye ek equation ha bhi me re paas 9 by 5 plus 1 you can simplify calculator se bhi ho s kik na sari equation ka lcm leke bhi ho s kis bhi loke 3 3 by 5 is the slope positive slope 5x plus 2.8 1.8 2.8 اب ہوا کیا یہ ایک فارمولا بن گیا ہے یہ ایک فارمولا بن گیا ابھی تو انہیں اس ایکویشن کو لے کر ایسے چلے نا یہ کہہ رہا ہے اگر x 2 ہو تو y کتنا ہوگا 4 ہوگا اگر x 1 ہو تو y کتنا ہوگا یہ اب ایک فارمولا بن گیا ہے ایکویشن بن گیا ہے آپ کچھ بھی ویلیو پوٹ کر کے کوئی ویلیو نکال سکتے ہیں مثلا میں کہتا ہوں اگر x 10 ہوگا تو y کتنا ہوگا تو بس یہاں x 10 پوٹ کر دیں y کی ویلیو آتے چلے جائے گی بس سمجھ رہے ہیں میری اکی ابھی یہ بات ہم اور ڈیٹیل میں بھی کر رہے ہیں سو ایکویشن کیسے ڈراؤ کریں گے اگر دو پوائنٹ گیون ہیں تو ایکویشن کیسے ڈراؤ ہو رہی ہے آگے چلتے ہیں جی جناب بات سمجھ آ رہی ہے نا ایکزیمینر نے میں کیا دیا تھا میں پھر ریکیپ کرتا ہوں دو پوائنٹ دیئے تھے ان کی ویلیوز دیتی اور مانگ کیا رہا تھا ان پوائنٹ کو جوائن کرنے والی ایکویشن مانگ رہا تھا ہم نے دو پوائنٹ کا فرمولہ لگا کر اس کو ڈیٹرمنٹ کر دیا آگے چلتے ہیں پھر ایکزیمینر نے آپ کو کوئی دو پوائنٹ دیا ایک پوائنٹ یہ ہے ایک پوائنٹ یہ ہے کہتا ہے ان پوائنٹ کو جب میں جوائن کروں گا نا پہلے تو دیکھتے ہیں ان کی ویلیو کیا ہے یہاں ویلیو کیا ہے یہ میں آپ کو گراف پر اس لئے دکھا رہا ہوں تاکہ ایک مرتبہ آپ کا کونسپٹ کلیر ہو جائے ایکزیمینر نے تو گراف پر آپ کو ضرور ہی نہیں پوائنٹ دے وہ تو صرف پوائنٹ لکھ کر دے دے گا آپ کو وہ تو کہہ دے گا جی پوائنٹ ون ہے ٹو ون پوائنٹ ٹو ہے فائیو تھری تو بتائیے ایکویشن آف دے لائن کیا لیکن یہ میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں اس وقت تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ کیا ہو رہا اور پوائنٹ کا مطلب کیا ہے پوائنٹ کا مطلب ہے ایکس کی ویلیو اور وائی کی ویلیو تو میں نے کوئی ایک ویلیو اف ایکس لی کوئی ایک ویلیو اف وائی لیے آگیا ایکزیمینر مجھ سے ڈیمانڈ کیا کر رہا ہے ان پوائنٹس کو جوائن کرنے والی ایکویشن بنا دیں تو پھر وہی سارا پروسس آپ لگائیں گے اور یہاں سے یہ بن جائے گی اچھا جیسے ہی ہم ایکویشن بنانے کے تک پہنچ گئے ایکویشن ہم نے بنا لی سم ٹائم ایکزیمینر ہمارے سے ایکویشن پوچھ لیتا ہے جیسے ابھی میں نے دو تین ایکویشنز آپ کو بنا بنا کر دکھائی ہیں ٹھیک ہے نا آپ نے میرے ساتھ ساتھ کام کیا اس کے علاوہ ایکزیمینر مجھ سے کیا پوچھ سکتا سم ٹائم وہ کہتا ہے ایکویشن نہ بتائیں مجھے ایکس انٹرسپٹ بتائیں میں ابھی ایکسپلین کرتا ہوں اس کو وائے انٹرسپٹ بتائیں یا کوئی اور پوائنٹ بتائیں یہ تین ریکویشن بنانا یا ایکس انٹرسپ بنانا یا وائے انٹرسپ بنانا یا پوائنٹ بنانا یہ ایکزیمینر کی ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہیں مثلا دیکھئے میں ڈسکس کرتا ہوں ایک پوائنٹ آگے لے کر چلتا ایکزیمینر نے ہمیں دو پوائنٹ دے دی دیکھئے آپ میں یہاں پورا سب کچھ اسپلین کرتا ہوں ایکزیمینر نے مجھے دو پوائنٹ دے دی کیسے پوائنٹ و ن کیا ہے 3 3 1 میں نے کس کو بول دیا کس کو 0 1 بول دیا کیونکہ یہاں کیا value x کی 3 اور y کی بھی 3 اور 0 2 ایکزیمینر نے مجھے کیا دیا -, 3 minus 1 مائنس 3 مائنس 1 یہ دو پوائنٹ ایکزیمینر نے مجھے دیئے اور مجھ سے کیا کہہ رہا ہے equation بنائیں فرض کیا تو میں کیا کروں گا جی ان کو join کرنے والی ایک equation بناؤں گا ٹھیک ہے کیسے بنیں گے جی وہی formula لگے گا آپ کے پاس y minus y1 is equal to y2 minus y1 over x2 minus x1 into x minus x1 میرے ساتھ ساتھ solve کریں آپ کریں جی دونوں پوائنٹ یہاں پوائنٹ آپ کے لکھے ہوئے ان کو پوٹ کرتے ہیں y minus y1 y2 minus y1 over x2 minus x1 into x minus x1 کیا ہے 3 y minus 3 is equal to minus 4 over minus 6 into x minus 3 یہ cancel ہو گیا بیسے بھی simplify کر لکھیں یہ بات کیا 2 by 3 x minus 3 y minus 3 so y minus 3 is equal to 2 by 3 x minus 2 2 minus 2 cancels cancel ہو گیا 3 3 3 سے cancel ہو گیا so اس کو اس کو بھی اس کو بھی ادھر لے جاتا ہے یہ بن گیا y is equal to 2 by 3 x یہ ادھر جا کے plus plus 1 plus 1 minus 2 plus 1 یہ ایک equation آگئی میرے پاس سب سے پہلے تو اگر آپ نے ویڈیو میں میرے ساتھ ساتھ دیکھتے جا رہے ہیں تو رک جائیے ویڈیو کو pause کر لیں یہ دو point لکھیں اپنے پاس اسے دو point والے formula میں put کرتے ہوئے solve کرتے ہوئے کرتے ہوئے کرتے یہاں تک پہنچ جائے رک جائے اپنی ویڈیو کو یہاں تک رک کر اس کو یہاں پہنچ جائے اب یہ formula اسے ہم کہتے ہیں equation of the line یہ کس کی equation ہے اس red line کی equation اور میں بار بار کہہ رہا equation کا کیا مطلب ہے formula اس line کے اوپر کوئی بھی point point آپ نے معلوم کرنا ہو دو point exam انہیں بتایا تھے کہ اگر x 3 ہے تو y کتنا ہے اس نے کہ وہ بھی 3 ہے اس نے کوئر point بتایا اگر x minus 3 ہے تو y کتنا ہے minus 1 یہ دو point تو دیئے لیکن ایک line کے اوپر تو thousands of point ہے نا مثلا میں کہتا ہوں اگر x 5 ہے تو y کتنا ہے تو بس آپ یہاں put کر دی جائے یہاں 5 put کریں simplify کریں تو y کی value آجائے اس کو کہہ رہے ہیں کوئی اور point معلوم کرنا اس equation پہ تو millions of point ہو سکتے نا کیونکہ یہ line infinity تک اوپر جا رہی ہے infinity تک نیچے جا رہی اب یہاں x 1 put کریں 2 3 4 5 6 7 1 point 5 2 whatever there are thousands of points which you can put here یا y put کریں اور x نکال رہے ہیں ایک ہی بات ہے میں نے ابھی آپ کو دکھایا ہے کہ تین باتیں examiner پوچھ سکتا ہے ایک بات ہی کوئی اور point بلکہ چار کہہ دیتے number one equation بتا دیں بتا دیجئے ایک بات ہوگی what is the equation of the line کون سی line جو ان دو point کو join کر بات دی ہم سیکنڈ بات کیا پوچھ سکتا ہے وہ کہتا نہیں آپ نے equation نہ بتائیں اس line کے اوپر دو point تو اگر x 1 point 3 ہے اگر اس کا x 10 ہے تو اس کا y بتائیے کیا ہوگا اب یہ کیسے کام ہوگا پہلے دو point کی مدد سے equation بنانی پڑے گی اس equation میں x 10 put کروں گا تو y کی value نکل آئے گی بات follow کر گیا ٹھیک ہوگی نا بات کوئی نیا point بنا ایک بات ہوگی اچھا there are some specific point دیکھیں میں نے line اس لئے draw کی تھی یہ دو point تھے جن کو join کرتی line کی equation چاہیئے تھی یہ equation آگئی ہے مارے پاس اب در توجہ کریں جب یہ line میں نے draw کی نا تو یہ دو specific point بھی ہیں جیسے یہ ایک point ہے جیسے یہ ایک point ہے یہ point کیا ہے اس نے y axis کو cut کیا ہے یہ point کون سے ہے جس نے y axis کو cut کیا ہے کیا مطلب وہ ہے اس بات کا اس پرم کیا کہتے ہیں y intercept یعنی اس line نے جہاں y axis کو cut کر آگے گئی اس point کا نام ہے y intercept اس point کی خاص خصوصیت ہے خاص property ہے وہ کیا ہے کہ یہاں مجھے نہیں پتا بھی تو یہ کیونکہ میرے پاس graph ہے مجھے بات فالو کر رہے ہیں کہ نہیں y intercept ایک ایسا point ہے جہاں پر x کی value zero ہے اس کا مطلب ہے اگر ایک دیمینر مجھے کہتا ہے you are required to calculate y intercept تو مجھے کیا کرنا ہے step number one لکھئے اپنی نوٹ بک کھولی سٹیپ number one first of all equation of the straight line بنا لیں یہ دیکھیں میں بنا لیں پہلا step کیا ہے equation of the straight line بن لیں بن لیں اب اگر وہ کہہ y intercept means x is zero تو اس equation میں put کر دیں x is equal to zero یہ put کر دیں y کیا آگیا y is equal to one تو point کیا بن لکھتے ہیں y x بعد میں لکھتا ہے so the y intercept is zero one یہ ہم نے کہا سے نکال ہے ہم نے اپنی equation سے نکال ہے فرض کہ گراف ہم نہیں دیکھ رہے لیکن اگر ہم گراف پر آئیں تو دیکھ تے ہیں کیا تحصور 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 yes exactly ٹھیک ہے y intercept آرہ one پر آرہ x zero y one clear ہوگی بات okay بالکل similar point یہ examiner کہتا نہیں y intercept نہیں مجھے x intercept بتائی x intercept کس کو کہتے ہیں وہ point جہاں یہ line x axis کو cut کرے means اس point کا ذکر ہو رہا ہے اب اس point کو کیسے find out کریں گے یہاں کیا کر دیں گے y is equal to zero put کر دیں تو یہ zero آگیا یہاں سے x کی value نکل ہی ہمارے پا سمجھ جا رہی اور یہ وہی value نکلے گی جو یہاں ہمیں نظر آرہی گی ٹھیک ہے na y is equal to zero تو میں کیا لکھوں جی 2 by 3 x plus 1 is equal to 0 so x is equal to minus 1 اور یہ ادھر جا کر کیا ہو گیا into 3 by 2 minus 3 by 2 1.5 نظر آرہ یہی ہم بات ہم نے اس کو اتنا ڈیٹیل میں سارا گراف کے ذریعے سے ایک ایک چیز آپ کو تاکہ visible ہو جائے concept بالکل اپنی right direction میں آپ کو سمجھ آئے اسی لئے دکھا رہے تھے کہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ جو میں equation manually بنا رہا ہوں یہ بالکل hundred percent وہ ہی کام کر رہی ہے جو یہاں گراف کے اوپر اس سارے نے کام کرنا تھا ٹھیک ہے نا تو یہ سب گراف کی بات ہو رہی تھی اسی لئے ہم کہہ رہے تھے کہ examiner آپ سے یہ باتیں بھی پوچھ سکتا ہے x intercept بتائیں y intercept بتائیں یا کوئی another point بتائیں تو x intercept نکال نا ہوگا تو کیا کرنا پڑے جی what will be the first step the first step will be you have to establish the equation of the line پہلا کام equation of the line بنائیں پھر اس میں x is equal to zero put کریں گے تو y intercept نکال آئے گا یا y is equal to zero put کریں گے تو x intercept نکال آئے گا یا x کی کوئی value put کریں گے تو y نکال آئے گا یا y کی کوئی value put کریں گے other than zero کیونکہ جو zero کے point ہیں تو وہ بھی point ہی نا یہ جو equation تھی ہمارے پاس یہ بھی ایک point ہے یہ بھی point ہے یہ بھی یہ سب point ہے یہ بھی ایک point ہے اس کا خاص نام آگیا y intercept پھر اسی طرح point point آگے چل رہے ہیں لیکن اس کا خاص نام آگیا x intercept تو سم ٹائم examiner ایک specific point پوچھ رہا x intercept بتائیے y intercept بتائیے یا بعض دفعہ کیا کہتا جنرل بات ہو کہتا x 10 ہے تو point بتائیے x 5 ہے تو point بتائیے x 100 ہے تو بتائیے یا y 0 بت کر رہے یا y 10 بت کر رہے ایسے ہمارے پاس points آتے چلے جائیں گے تو یہ اس کا استعمال آگے چلیں گے تو ہم اسے practically بھی دیکھیں گے کہ real life میں جو سب کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس کا کیا use ہونے والا اچھا جائیں دیکھیں exam میں question کیسے آیا find the equation of the line find the equation of the line having a slope minus two and passing through سب سے پہلے آپ نے first step آپ کے ذہن میں کیا ہونا چاہیے آپ identify کی کہ formula number one لگ رہا ہے two لگ رہا ہے ایک point or slope given ہے یا دو point given ہے تو پتہ جلا نہیں ایک point point number one three five minus five rather or slope minus two given پوچھا کیا جا رہا پوچھا کیا جا رہا equation of the line کیا formula ہے ہمارے پاس جی y minus y one is equal to m into x minus x one y minus minus plus is equal to minus two into x minus three پاس اس کو solve کر لیں گے ٹھیک ہے نا اس کو solve کر لیں گے تو یہ مسئلہ ہمارا resolve ہو جائے گا جیسے equation بن جائے گی اب examiner چاہے تو اس equation کا آپ سے intercept مانگ سکتا ہے x intercept بتا دیں y intercept بتا دیں کوئی point مانگا جا سکتا ہے وہ ساری باتیں اس کے اندر فردر اسی طرح چل سکتی similarly اسی بات کو میں دوسری angle سے لے لیتا ہوں تا کہ جو کچھ پڑا ہے آپ کا تھوڑا سا ایک مرتبہ recap ہو جائے جائے سا آپ کو بات سمجھ آجائے تا دیکھئے find the equation of the line that passes through points ایک point دو point now points ہیں بس پانچ منٹ کا کام ہے ہمارا دو points given ہیں دو points given ہیں ٹھیک ہے ان دو points کی مدد سے اب کیا کرنا پڑے گا دو point والا formula لگانا پڑے گا obviously y minus y is equal to y 2 minus y 1 over x 2 minus x 1 into x minus x 1 جی اب ہم اتنی ساری practice کر چکے ہوئے ہیں کہ یہ سارا کچھ آپ کر سکتے ہیں تو یہاں تک کے سارے سنیریو کو اگر ہم recap کریں جتنا کچھ آج ہم نے پڑا ہے اس کو ہم summarize کریں تو ہم نے ایک تو slope کا جو کام کر رہے تھے اس کو ہم نے further extend کیا اور ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ جو slope of the line ہے اگر slope ہی کو calculate کرنا ہو تو وہ دو طریقوں سے نکل سکتی ہے یا points given ہو یا equation given ہو clear رہوگے بات یا point given ہو یا equation given ہو وہاں سے ہم slope نکال سکتے ہیں کسی بھی اس کی ایک بات ہو جو دوسرا کام تھا وہ کیا تھا equation کیسے بنا سکتے ہیں ہم نے دو باتیں پڑھ لیں آج equation of the straight line دو طریقے سے بنانے کا سیکھ لیا ہے کال آئیں گے تو اس سے آگے further practice کریں گے آپ اپنے ساتھ graph paper ضرور رکھیں تاکہ ایک مرتبہ ایک دو question کو میرے ساتھ graph پر draw کر لیں تو یہ بالکل knowledge آپ کو transfer ہو جائے گا real knowledge آپ کے پاس آ جائے گا آپ comfortable ہو جائیں گے کہ کیسے یہ نظام چل رہے ٹھیک ہوگی بات ہم نے پڑھا کہ اگر ایک point اور slope given ہو تو کون سا formula لگتا ہے پھر ہم نے دوسری بات کی اگر دو point given ہو تو کیسے بات کرتے ہیں یہ آج جتنا کچھ ہم نے کیا درہ simplify کی آپ ظاہر ہے examiner examiner ہے اور پھر y فلم میں thrill بھی آنی ہے نا کہیں تو سیل وہ بھی چل نا کہ پتا چلے جی پتا نہیں بریک لگنی ہے آپ کو پتا اکثر ہماری موویز میں تو ایسے ہوتا ہیرو ایرون جا رہے ہیں اور جناب ہنی منانے بھی غریب ملت میں تو بیچارے مری ہی جا سکتے میں بھی thrill آئے گا کہ پتا نہیں آپ سے break لگنی ہے سلوپ پر آپ آگئے ہیں تو ایسے مووی کے اندر examiner نے thrill کہا create کرنی ہے اتنا اچھا examiner اگر ہمارے آئی cap کا ہو کہ جیسے میں نے بڑا اچھا بن کر آپ کو سارا سیدھا سیدھا سا topic بڑھا دیا میں ایسے نہیں ہونے والا life اتنی سیدھی تو نہیں ہوتی ہمارا examiner ویسے بھی جلیبی کی طرح سے سیدھا ہوتا آئی cap کا examiner اس نے تو باتوں کو کمان ہے اس لئے ہم کیا کر رہے ہم سب سے پہلے اپنے concept کی clarity پر فوکس کر کیا بات ہو رہی ہے میں کیسے دیکھ نا چیزوں کو یہ کہاں graph پر بات ہو رہی ہے کہاں intercept رہا ہے کہاں x intercept آ رہا ہے تو اس لئے graph paper لے کر آئیے کل کی class میں یہاں سے فردر آگے چلیں گے اس topic کو فردر آگے لے کر چلیں گے اس کی little bit complexities کا ذکر کریں گے انشاءاللہ تو کل ملاقات ہوگی جی انشاءاللہ جذبے کے ساتھ اس کے جوش کے ساتھ آپ اپنی study کو جاری رکھئے اور whatsapp group کو live کیجئے وہاں جو problems آ رہی ہیں ان کو وہاں پوچھئے سم ٹائم اگر کوئی سوال ایسے آپ نے پٹ کیا اور میں نے اس کا جواب نہیں دیا تو کوئی بات نہیں ہے اس کو hold کریں بالکل پریشان نہ ہو اگر بعض دفعہ یہ کبھی one آف کی بات ہو گیا وہ گروپ دیکھ نہیں سکا ٹیچر ہو سکتا اپنے کسی مسئلے میں ہو آپ اس کو دوبارہ ریفر بھی کر دیجئے یہ کوئی ڈس ریس پیٹ نہیں ہے ٹیچر کی آپ نے ایک سوال پوٹ کیا اچھا بعض دفعہ آپ کوئی سوال پوچھ رہے ہوں گے نا میں شاید اس کا جواب اس لئے نہ دیا کہ یہ بات ہم نے پڑھی نہیں ہے یہ اگلے لیکچر میں آ رہی ہے کوئی بات نہیں ہے آپ ریفر کر دیجئے میں اس کا جواب دوں گا آپ کو انشاء اللہ ٹھیک نا تو ہوتی ہے جی ملاقات انشاء اللہ کل یہاں سے آگے چلیں گے انشاء اللہ تینک ی ملاقات کریں